اسلام علیکم بیارے دوستو میرا نام ہے محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد عاصف بلوگ جینل تو آج ہم آپ کے ساتھ دسٹیمپر کو بنانے کا طریقہ شیئر کریں گے کہ آپ کس طرح سے جو دسٹیمپر ہے اس کی کوالٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ دسٹیمپر کی کوریج کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ دسٹیمپر کی جو پکڑ ہے اس کو مضبوط کر سکتے ہیں ہم اس میں ایک کیمیکل ڈالیں گے جس سے جو دسٹیمپر ہے وہ امیلشن کا کام کرے گا آپ کا وہی جو دسٹیمپر ہے جو ستارہ سو اٹھارہ سو کی گیلن ہے وہ چار ہزار پانچ ہزار کے گیلن کا مقابلہ کرے گی ہم کس طرح سے جو ہے دسٹیمپر کی کوالٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح کی ویڈیو ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی پیارے دوستو تو یہ ہمارے پاس موجود ہے دسٹیمپر یہ ویڈن کمپنی کا دسٹیمپر ہے تو اس کو ہم بناتے ہیں اس کو ہم نے پہلے کھولا تھا تھوڑا سا استعمال کیا تھا تو اس کی ہم نے جو ہے وہ پٹین بنائی تھی تو اب ہم اس کو اس ڈبے میں ڈال لیتے ہیں آپ کو جتنا ڈسٹیمپر چاہیے ہوگا آپ نے اس حساب سے بنا لینا ہے تو ہم اس کو دوسرے ڈبے میں ڈال لیتے ہیں یہ تقریبا ہم نے جو ہے ایک وارٹر سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹیمپر اس میں ڈال لیا ہے اچھا اس میں ہم نے کیا ڈالنا ہے تو میں یہ آپ کو بتا دوں تو یہ میرے ہاتھ میں آپ کو نظر آئے گا گولڈن اکریلک تو اس کا جو نمبر ہے تیرہ تیرہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسی کمپنی کا آپ نے اکریلک استعمال کرنا ہے اس کا بہترین ریزلٹ ہے یقین کریں کہ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ گولڈن اکریلک جو ہے اس کو تیرہ تیرہ نمبر جو اس کا ہے یہی آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت بہترین ہے تو ہم نے جو ڈسٹیمپر ہے وہ ڈال لیا ہے تو اب ہم نے کریلک اس میں کتنا اگر ڈالنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک وارٹر میں تقریبا ہم نے یہ اتنا سارا جو ہے وہ ہم نے کریلک ڈال لیا ہے یہ تقریبا ہم اگر اس کی کونٹٹی کو دیکھیں تو تقریبا آدھ پا جو ہے کریلک وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں آپ یقین کریں کہ صرف یہ کریلک ہی ڈالنے سے ڈسٹیمپر میں جو اس کی کوریج ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی ویسے تو اس کی ڈسٹیمپر کی اپنی کوریج بھی کافی بہتر ہے لیکن اس کی جو اس میں آپ کو پتا ہے کہ خوشکی ہوتی ہے ڈسٹیمپر جو ہے وہ تھوڑا خوشک ہوتا ہے تو اس کو ہم نے تر کرنے کے لیے اس میں ہم اکریلک وہ ہم نے مکس کیا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا پانی مکس کر لیتے ہیں آپ نے اس کو اسی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے تاکہ اس میں کوئی جو یہ گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ گھٹلیاں نہ رہیں تو جب یہ مکس ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی جو کوریج ہوتی ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے صرف ہم نے اس میں اکریلک ہی ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو جو برش کی چلائی ہے اس کے مطابق اس کو بنا لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ تھوڑا مجھے بھاری لگ رہا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ملا لیتے ہیں تو جو نئے دوست ہیں ان سے وزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اور ہم ایسی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے تو ابھی میں آپ کو یہ دکھا ہوں تو ہمارا جو ڈسٹیمپر ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں بہترین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ نہیں کے باان